یہ ہیں خالد احمد جنہوں نے پاکستان میں 210 کیجی بلیک مارلن فش شکار کر کے 23 سالہ ریکارٹ توڑ دیا ہے خالد صاحب نے یہ کارنامہ کس سمندر میں انجام دیا شکار میں جانے سے قبل کیا کیا تیاریاں کرتے ہیں انہیں یہ سب کرنے میں کتنا وقت لگا آئے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خالد احمد سے میرا رام خالد احمد ہے یہ مسلی میں نے سنڈے کو پکڑی تھی کانٹینینٹل شلف پہ یہ 210 کیلو کی یہ فش تھی یہ بلیک مارلن ہے مارلن کی جو سپیشیز میں سے جو چار میں سے یہ ایک سپیشیز ہے بلیک مارلن اس کا ویٹ تھا 210 کیلو گرام اس سے پہلے جو ریکڈ تھا وہ 182 کیلوز کا تھا اس کو وہ ریکڈ ہولڈ کر رہے تھے ان کا نام تھا اروج اپرینٹلی وہ میرے دوست ہیں میں اور وہ ستر کے اندر ہم لوگ ساتھ فشنگ کرتے تھے کسی زمانے میں اروج کا ریکڈ جو ہے تیس سال تک قائم رہا اور تیس سال کے بعد اب یہ دوہزار تیس کے اندر جا کر یہ ٹوٹا ہے یہ فش اتنی بڑی فش پاکستان میں مطلب پہلے نہیں پکڑی تھے یہ ریکڈ یہ میں اس کے بسوک سے نہیں کہہ سکتا یہ بات کہ یہ سب کانٹیننٹ کے اندر ریکڈ ہے اس کو ریچرچ کرنا پڑے گا یہ کہنے کے لیے کہ یہ ہے یا نہیں ہے مجھے یہ اینگلنگ کرتے ہوئے مجھ کو تقریبا کوئی پندرہ سال ہو گئے ہیں میں نائنٹیز کے اندر میں سکوبر ڈائیونگ کرتا تھا یہاں پہ اور ہم گن سے مشکلی مارتے تھے اس میں بھی میرے پاس ریکڈ ہے گا کہ اس میں اسی کلو کے قریب کوبیا گن سے ماری تھی میں دو دن کے لیے باہر نکلا تھا رات میں رات کو رہا ہوں وہاں پہ کھلے سمندر میں ہم نے رات گزاری ہے یہ دوسرے دن دوپیر کوئی دو بجے کے قریب یہ مچھلی لگی ہے یہ دو بجے جب یہ مچھلی لگی ہے اندازہ ہم کو امیجیٹلی ہو گیا تھا کہ ہم نے کوئی بڑی چیز ہے کیونکہ جو لائن اور روڈ کی پوزیشن تھی اور جس طرح سے لائن جا رہی تھی باہر اس سے ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ مچھلی بڑی ہے کتنی بڑی ہے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا یہ جب ہوا کہ اس کو فش کو نکالنے میں مجھے سوا دو گھنٹے دو سے سوا دو گھنٹے لگے ہیں اور کنٹینوسٹی اس نے فائٹ کیا آل دو بے آخیر کے اندر آ کر اس کو ہم نے نکالا ہے چار بچ کے کچھ منٹ پہ اس کو میں نے نکالا ہے باہر شوق یہ ہے کہ یہ چیلنج ہے یہ بیسکلی ایک چیلنج ہے آپ سمندر میں ہیں سمندر میں مچھلی ہے مچھلی آپ پکڑنا چاہ رہے ہیں اور مچھلی کیوں نہیں آ رہی ہے پھر یہ چیلنج ہو جاتا ہے جس کے لیے ہم سٹیڈی کرتے ہیں آپ کرنٹ سٹیڈی کرتے ہیں ہوا سٹیڈی کرتے ہیں جائے واقع کے اوپر پانی کو دیکھتے ہیں کہ پانی کس اب رنکہ ہے اس میں کیا چانس ہوگا پھر کیا ٹائم ہے مدد بہت ساری کیلکولیشنز ہوتی ہیں جس کو آپ کر کے اور پھر آپ اپنے جو لورز ہیں وہ ڈالتے ہیں آپ اندر خالی ہاتھ آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے مچھلی کا یہ تو شکار ہے کوئی ضروری تو ہے نہیں کہ آپ اتنے بڑے سمندر میں آپ غلط جگہ پر ہیں یا کرنٹ کہیں سے موگ غلط ہو جاتا ہے آپ غلط جگہ چلے جائیے وہاں مچھلی نہیں ملے گی آپ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کیا مچھلی ملتی ہے مگر کوئی گیارنٹی نہیں ہوتی رہ گئے کہ جانے کیلئے جانے کیلئے ہم سیٹلائٹ کے ویدر کی جو ہے اس پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں جو کہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم سیٹلائٹ سے چک کرتے ہیں ویڈ کنڈیشن ووٹر ٹیمپریچر کرنٹ کی موومنٹ کیا ہے یہ سارا کچھ ہم سٹیڈی کرنے کے بعد بہار نکلتے ہیں کیونکہ اگر بہار آپ پڑے ہوں ستر اسی میل بہار پڑے ہوں اور اگر ہوا چل جائے تو وہاں پہ پانی زیادہ ہے تو اس کی نوجیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لہریں بہت ہو جائیں گی میں کل صبح نکل رہا ہوں دوبارہ ہوفیلی میں مارلن انشاءاللہ لے کر آہوں گا اپنا ریکارڈ اس کو توڑنے کے اندر ٹائم لگے گا پارٹنر یہ دو سو دس کلو گرام آسان کام چیز نہیں ہے آسان نہیں تیس سال جو ہے ایک سو اسی کو تیس سال لگے آئے ہوف پہ دو سو دس میری زندگی میں نہیں ہو دیکھیں پاکستان کے اندر جو یہ کوئی فیسلیٹی ہمارے پاس ہے نہیں کہ اگر آپ گیم فشنگ کیلئی بات کرتے ہیں ہمارے پاس سوائے مرینا کلپ کے دیفنس مرینا کلپ کے علاوہ کوئی ایسی فیسلیٹی نہیں ہے جہاں سے ہم اپنی بوٹس کو لے جائیں پی ایف کے اندر ایک فیسلیٹی ہے مگر اس میں بہت سارے ڈراؤ بیکس ہیں گے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ان کے پاس فیول نہیں ہے ان کے پاس جیٹی نہیں ہے ڈی ایچ ای مرینا کلپ جو ہے اس کے اندر یہ ساری فیسلیٹی آویلیبل ہیں مگر یہ ایک ہی فیسلیٹی ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں فیول ہم کو وہاں سے ملتا ہے اس کا ایکسٹر چارج ہے جو کنٹرول ڈیٹ سے اوپر ہوتا ہے ہم لوگوں کا کنزمشن بہت زیادہ ہے ہزار لیٹر ایک ٹرپ میں آپ کا بہن ہو جاتا ہے تقریباً اگر آپ دو دن کا ٹرپ لگاتے ہیں تو آٹھ سو سے ہزار لیٹر بہن ہیتا ہے فیول کا کیا مسئلہ ہے فیول کا مسئلہ یہ کہ آپ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں ہمیں ایکسٹر فیول بھی لے کر جاتے ہیں ساتھ اپنے بلائیڈرز کے اندر ہمیں ایکسٹر فیول رکھا با ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو رن ہوتا ہے وہ نوے سو نوٹیکل مائل ونوے کا ہو سکتا ہے سر بہت ساری ضرورت ہے یہ تو انفنسی میں سپورٹ ہے یہ اس وقت جو لوگ کر رہے ہیں ہارڈلی جو کہ سپیڈ بوٹس پہ کر رہے ہیں وہ ہارڈلی آٹھ نو آدمی ہیں ہوڑے پہ کر رہے ہیں مگر ان کی لیمیٹیشن ہے کہ وہ اتنا باہر نہیں جا سکتے وہ جاتے ہیں یہاں اٹھائیس میل تیس میل اور وہ واپس آتے ہیں جو لانچوں پہ جاتے ہیں وہ بھی واپس آتے ہیں تیس چالیس میل پہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ کانٹینینٹل چلف ہیں اور بڑی یم میں جاتے ہیں